بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہرہ بنا رہی ہیں اپنے کچن میں بڑا یمی سا بڑا ٹیسٹی سا ہلکی پھلکی بھوک جب لگتی ہے ہمیں تو بڑا زبردست چکن میونیز چیز رول بنا رہی ہوں یہ ہے تو بہت آسان کھانے میں بہت مزیدار ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ میونیز اور چیز سے بھرے رول کس طرح بناتی ہوں میں چلے چلتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سے گریسپی سے رول میونیز لیا ہے میں نے ون کپ ہاف کےج لیا تھا میں نے چکن اس کو میں نے بوائل کر کے چھوٹ چھوٹے سے ریشے بنا لیا تھے ون ٹی سپون میں لیا ہے چلی پورڈر تادڑی ہوئی ریڈ مرچیں اور ون ٹی سپون لیا ہے میں نے سالٹ اس میں زیادہ نمک ہم نے نہیں ڈالنا کیونکہ میونیز میں ہلکا سالڑی نمک ہوتا ہے اس کو اچھا سمودی سا آپ نے مکس کر لینا ہے چیز لیا ہے میں نے ہاف کپ اس کو آپ اس میں شامل کر لیں اور جی یہ میں نے پہلے سے ہی کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو آپ شامل کر لیں اس کو اچھا سمودی سا مکس کر لیں بہت اچھا سمودی سا مکس کرنا ہے تکہ چیز میونیز اور چکن وہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اور میں نے بنا لی ہے ٹری ٹری کے اوپر میں نے پیپر بچھا لیا ہے اس کے اوپر سارا مکسچر آپ ڈال دیں اور اس کو اچھے سے پھیلا دیں تمام مکسر کو ڈال دینا ہے آپ نے اور اس کو اچھے سے سپون کے ساتھ ایک اسے چمچ کے ساتھ اس کو اچھے سے پھیلا دینا ہے تاکہ ٹری پر اچھے سے پھیل جائے اس کو تقریبہ رکھنا ہے ون آر کے لیے ہم نے فریزر میں تاکہ یہ اچھا سا تھوڑا سا اس کے جو ہے نا بن جائے تو اسے رول سیاں اس کی جو ہے ڈکھیاں سے بن جائے تو اس کے جو یہ میں نے لگایا تھے ناپ کے ساتھ وہ ایک سٹک ہو گئے تو اپنے ایسے اس کے نشان لگا لیں شیپ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں انڈا اور بیڈ گمز میں نے رکھتے ہیں اس کو اچھے سے اپنے گھٹن کر کے ساتھ ہی آپ نے اتار اس کو پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور پھر بعد میں آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے بیڈ گمز میں اور آپ نے ایسے ڈپ کر کے رکھتے چاہنا ہے کوئی بھی گیس کا یہ بہت اچھی سی بہت یمی سی اور بہت ہلکی سی ریسپی ہے اور سب سے مین بات یہ بنانے میں بہت آزان ہے ایسے بیڈ گمز لگا کے آپ نے رکھتے چاہنا ہے اور پھر میں نے آل رکھتی ہے سائٹ پہ آل کو میں نے دیز فلیم پہ کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے سیمپل سی بات ہے اس کو ہم نے ڈالنا اور اس کو جی فرائے کر لینا فرائے کرنا ہم نے فل فلیم پہ کیونکہ چکن نیونیز اور چیز آلڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے براؤن ہوگا ہم اس کو نکال لیں گے کلر بڑا خوبصور سانا چاہیے تک یہ دیکھنے میں بڑا زبردست لگیا اور یہ ساتھ ہوتے چاہیں گے تو آپ اس کو لیں اور نکال کے ڈش میں رکھتے جائیں دیکھا کتنی آسانی سے آپ نے ریسپی بنیا اور کتنی کوئیکلی بنائی ہے میں نے اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں ہلکا سا جب بھوک لگتی ہے تو ہمیں بڑے مزے کے لگتے ٹیسٹی لگتے کریسپی لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے میری ریسپی کس طرح کی لگی ہے تینک یو